چکن میکرونی اپنے ٹیس کے حساب سے اور اس کے بعد دارچینی کے ایک دو چھوٹے چھوٹے سے ٹکرے بس چکن کو بائل کرنے کے لیے رکھ دی ہم نے لیا جی ایلبوں میں کرونی اور پانی اُبلنے کے لیے ہم نے رکھ دیا تو اب ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا آئل اس کے ساتھ تھوڑا سا ڈالیں گے نمک نمک ڈال کے اس کو بائل کرتے ہیں پانی ہمارا اُبل چکے ہم اسٹیج پہ شامل کر لیں گے میکرونیز ہمارے میکرونیز اُبل ہو چکے ہیں اور اسٹیج پہ ہمارا چکن بھی تقریباً ریڈی ہو رہا ہے بلکہ ہو چکا ہے یہ نمک کالی مرچ پیاز کو ہم نے پیس کے گرین کر کے رکھ لیا ہے اس کے بعد ہے یہ ادرک سبز میچ لسن یہ ٹماٹو کیچپ یہ ٹماٹو پیوری اس کے بعد یہ سرکا یہ چلی ساس اور یہ سویا ساس اور یہ میکرونیز جو ہم نے اُبل کیے تھے اور ساتھ میں چکن ہم نے شرڈ کر کے رکھ لیا ہے سب سے پہلے ہم تھوڑا سا آئل ڈالتے ہیں اس کے بعد پیاس جو ہم نے پیس کے رکھا ہوا تھا ہلکا سا فرائی کر لیتے ہیں کیاس فرائی کرنے کے بعد ہم اس میں سبز میچ ڈال لیتے ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے پھر اس کو بھون لیتے ہیں اس ٹیچ پہ ہم اس میں ادرک اور لسن کا پیس شامل کر لیتے ہیں اور پھر مزید تھوڑی دیر کے لیے بھون لیتے ہیں یہ ہمارا مسالہ اچھی طرح بھون چکا ہے اس ٹیچ پہ ہم اس میں چکن شامل کر لیتے ہیں جو ہم نے اُبائل کر کے رکھا ہوا ہے اور اس کو مزید تھوڑی دیر کے لیے بھون لیتے ہیں اب ہم اس میں جو تھوڑی سی ہم نے سبز میرز بچا کے رکھی تھی وہ بھی شامل کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے ٹوماتو پیسٹ یہ اچھی طرح ہمارا چکن بھون چکا ہے اس ٹیچ پہ ہم شامل کر لیتے ہیں جیس میں نمک اور کالی مرچ یہ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے آپ کامیہ زیادہ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم اس میں شامل کر لیں گے ٹوماتو کیچپ یہ دیکھیں کیچپ ڈالنے کے بعد چکن کو اچھی طرح بون لیا اس ٹیچ پہ ہم شامل کر لیتے ہیں مکرونیس جو کہ وہ بائل کر کے رکھتے ہیں یہ سارے چیزیں اچھی طرح مکس کر لیتے ہیں اس ٹیچ پہ ہم شامل کرتے ہیں اس میں سرکا اور اس کے بعد چیلی ساس اور اس کے بعد سویہ ساس سویہ ساس اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کامیہ زیادہ آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ شکل چیک کریں کس قدر مزے دار لگ رہی ہے میرے موں میں تو پانی آ رہا ہے اس کو دیکھ کے اب میری بابی اس کو ڈی شوٹ کرنے لگی ہیں بہت ہی مزے دار ہمارے چکن میں کرونی تیار ہو چکے ہیں اور آخر پر میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اپنا سب حیال رکھئے گا اللہ حافظ اور ساتھ ساتھ ہم لوگ ٹیسٹ بھی کر رہے ہیں